بسم اللہ الرحمن الرحیم پروفیسر زلیخہ کریم پریسپل گورمٹ کالیج آف فیزیکل ایڈوکیشن بلوچستان آج اسپورٹس کے حوالے سے کچھ میں کہنا چاہوں گی کہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ڈائیمنڈ جبلی کے سلسلے میں اس ٹائم ہمارا بلوچستان اسپورٹس بورٹ کے تاؤن سے اور گورمٹ آف بلوچستان کے تاؤن سے یہاں پر اٹائیس ایونٹس ماشاءاللہ منعقد کروائے گئے ہیں اور اس میں بوائس کے ساتھ ساتھ فی میلز کو بھی مواقع پروائیڈ کیے گئے ہیں ان کو جو ہے مختلف ان کے ایونٹس بچیوں کے رکھے گئے جس میں ان کا فٹسال بیڈمنٹن، ٹیبل ٹینس، والی بال، نیٹ بال اس کے علاوہ بہت سے دیگر ایونٹس میں فی میل کی پارٹسپیشن کو بھی جو ہے یقینی بنایا گیا جس کے لیے ہمارے سی ایم بلوچستان سیکٹری ہمارے سپورٹس مطرف عمران گچکی صاحب ڈی جی سپورٹس، ذرا بلوچ صاحب اور منسٹر اسپیشلی وہ جو ہے مبارک بات کے مستحق ہے کہ انہوں نے جس طرح سے فی میل کی ایکٹیوٹیز کو بلوچستان میں جو ہے ایکٹیو کیا ہے اور یہاں پہ اسٹیڈیم کے جتنے بھی وینیوز ہیں ان کو آباد کیا ہے اسٹیڈیم کے علاوہ جو پورے کوئٹا ڈسٹک میں اور بلوچستان کے باقی ساتھ ڈیویزنز میں جس طرح سے اسپورٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ابھی ریسلٹلی جو منسٹر اسپورٹس کی طرف سے اور سی ایم بلوچستان کی طرف سے جو سٹیپ لیا گیا ہے کہ بلوچستان کے جو چونتیس دسٹکز ہیں ان میں اسپورٹس کے اسٹیڈیمز جو ہے بنائے جائیں گے اسپورٹس کے کمپلیکس بنائے جائیں گے ان میں وہاں جو چونتیس دسٹک کے میل اور فی میل ہیں ان کو جو ہے ایل دی انوائرمنٹ پروائیڈ کیا جائے گا وہاں پہ اسپورٹس آفیسر اسسسٹنٹ اسپورٹس آفیسر کی پوسٹنگ ہوگی وہاں پہ جو ہے ایکسپرٹ اور ٹیکنیکل مینیجرز کوچ اور دیگر آفیشلز کی اپائنٹمنٹ کی جائے گی اور اس سے بیرزگاری بھی جو ہے کافی اتک کم ہوگی اس کے علاوہ جو ہے بلوچستان کے بیک ورڈ جو ہمارے ڈسٹکس ہے چونتیس پشتون اور بلوچ ویلٹ میں ان بچوں اور بچیوں کو بھی ماہ کے فرام کیے جائیں گے اس طرح سے ہم پورے بلوچستان سے ٹیلنٹ کو جو ہے ڈسٹک لیول پر ڈیویجنل لیول پر جو ہے اجاگر کریں گے اور وہ بچے اور بچیاں جو ہے اسپورٹس کی فیلڈ میں بلوچستان کا پاکستان کا انشاءاللہ فیوچر میں نام روشن کریں گے تو میں ریکویسٹ کرتی ہوں سی ایم بلوچستان سے کہ جس طرح سے یہاں پہ جو ہے ایوب سٹیڈیم پورے کوئٹا کے پریمیسز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایوب سٹیڈیم کے علاوہ بچوں کے پاس کوئی اور گرانٹس فیسلیٹیز نہیں ہیں میں ریکویسٹ کرتی ہوں سی ایم بلوچستان سے کہ وہ آئر ڈسٹک میں اور اسپیشلی کوئٹا میں جہاں پہ اتنی زیادہ آبادی ہے اور ایوب سٹیڈیم جو صرف ایک سٹیڈیم ہے ایوب سٹیڈیم کے علاوہ بھی نیشنل اور انٹرنیشنل لیول کے یہاں پر وینیوز ہونے چاہیے تاکہ ہمارا جو نیشنل گیم بار بار پوسٹپون ہو رہا ہے وینیوز کا جو کام رکا ہوا ہے وہ کام جو ہے تیزی سے جاری کمپلیٹ ہو اور اس کے علاوہ جو ہے نیشنل گیمز ہم چاہتے ہیں بلوچستان کے لوگ امن پسند لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں ان کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پر سپورٹس کے ایکٹیوٹیز ہو ریسلٹی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مین ٹی ٹوینٹی کرکیٹ ٹورنامنٹ کا جو پی ایس این ارینج کروایا گیا تھا تو وہ بہت پر امن طریقے سے یہاں پہ بلوچستان کے لوگوں نے ان بچیوں کو سپورٹ کیا اور وہ یہاں پہ ٹی ٹوینٹی کے جو میچز تھے پورے پاکستان کی ٹی میں آئی میں ریکویسٹ کرتی ہوں اسپورٹس دپارٹمنٹ سے کہ کرکٹ کے علاوہ دوسرے ایمنٹس میں بھی بلوچستان سے باہر کی جو ٹی میں ہیں ان کو بلائے اور یہاں سے بچیوں کو باہر بچوائیں تاکہ ہم اسپورٹس کو پروموٹ کر سکیں جشن آزادی کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارا جو ڈائیمنٹ جوبلی کا جو اس دفعہ ماشاء اللہ ہماری سیلیبریشنز ہے پاکستان کی جو عوام ہے وہ خوش قسمت ہے ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں آپ آزادی کی قدر پوچھے فلسطین سے آپ آزادی کی قدر کشمیر کے وہ مقبوضہ علاقے کے لوگوں سے پوچھے جو ظلم و ستم وہاں پر سہ رہے ہیں وہاں پر وہ اپنے مرضی سے نہ جی سکتے ہیں نہ باہر نکل سکتے ہیں نہ اپنے زندگی کے دیگر امور کو سرانجام دے سکتے ہیں ہم اللہ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں چودہ آگست کے دن ہم آزاد ہوئے آزاد فضاؤں میں ہم سانس لے رہے ہیں ہمیں اپنے اس ملک اور جو شودہ ہے جنہوں نے قربانیاں دی جن کی وجہ سے آج ہم بھائزت طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں ہم کوئی پریشانی نہیں ہیں کوئی آلت جنگ نہیں ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے میں جو ہے آزادی جیسی نعمت سے نمازہ تینکیو سو مچ